بسم اللہ جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے اداعات کے قیام یعنی ترابی کو سواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا ہے سبر کا بدلہ جنت اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑا دیا جاتا ہے جو شخص کسی اروزہ دار کا روزہ افتار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصے کا سواب ہوگا اور روزہ دار کے سواب کے منل اس کو سواب ہوگا مگر اس اروزہ دار کے سواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یا صلی اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسط ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا یعنی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اروزہ دار کو افتار کرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر پیٹ بھر کر کھلانے پر مقوف نہیں یہ سواب تو اللہ جللہ شانو ایک حجور سے کوئی افتار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور دنمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے ازادی ہے جو شخص اس مہینہ میں ہلکا ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو حق تراشانو اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کے رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن میں سے تمہیں چارہ چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استقفار کی کسرت ہیں اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں جنت کی طلب کرو اور آج سے پناہ ماغو جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے حقتہ اشانی قیامت کے دن میرے خوص سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل خونے تک پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ بس میرے باری بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لئے بیٹھا ہے یہ مقصد ہے کہ ہم لا الہ اللہ محمد اور رسول اللہ پر عمل کرنا شروع کریں لا الہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی محبود اللہ کے سوار اور محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول جانی ہم اللہ کے مقم کو مانیں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس جو طریقے مبارک ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں تو آپ سب سے درخواست ہے کہ زمزان جانے والا ہے اس کی آخری آخری اس کا آشرہ جہنم سے ازادی کا تو جتنا ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکتا ہے خرچ کریں اور دیکھیں اگر آپ دس ربے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ستر گناہ آپ کو اس کا سواب ملے گا اگر دس ضرب ستر کرے تو اس کا سواب کتنا ہوتا ہے بیسکلی اب یہ تیسرا آشرہ جا رہا ہے اہلا رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آدادی اور میرے خلال سے قدید کے محفوم بھی ہے کہ جو اس اچھرے کو پائے اور اگر وہ اپنی آدادی کا انتظام نہ کر سکے تو اس کے لئے پھر ہلاکت ہلاکت ہے تو خیر اللہ اللہ ہم سب کو بچائے اور باقی کوشش کریں اللہ کے راستے میں تکش کرنے کی اور میں اور بلال بھئی یہ ایک چیز کا اچھر پید اور قدر کلامی کی معذرت دیکھیں دست دن آخری اور انہی میں لہذا قدر آنی ہے شبہ قدر آنی ہے یہ تو کنفرم ہے یہ تو کنفرم ہے کیونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ کہیں ستائیسوی ثابت نہیں ہوتی علماء کرم کا اپنا اجتماع ہے وہ ایک الگ بات ہے پانچ راتیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس یا انتیس یہ پانچ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات شب کے دچ پائی ہوئی ہے تو جو اس رات کو پالے تو وہ ہزار مہینوں سے افضل ہیں اب یہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے تو کتنی زیادہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں یعنی کوئی بھی ہمارا عمل ہے وہ ایک عمل ہمارے ہزار مہینے تک کے عمل کے برابر ہے یا اس سے افضل ہے اس سے افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یعنی اگر ہم کوئی بھی ایک عمل ایسا پکڑے ہیں جو اگلے دس دن کریں تو انشاءاللہ کہ ہمیں وہ شب قدر ملنی ہی ملنی ہے کیونکہ دس کی دس راتیں ہم جفت رات اور تاک رات دونوں کی فرق قدم کر گئے دس کی دس رات اللہ عمل کریں کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راتے میں کچھ کریں اللہ کے دیئے ہوئے مہار سے کچھ کرنا ہے اور اللہ کے راتے میں کچھ کرنا ہے اور اخالصتا اللہ کی اللہ پاک کی ارضا کے لئے کچھ کرنا ہے تو کیا کہ اللہ اعباد میں پانچ ہزار روپر روز کچھ کیے جائیں نہیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پانچ ہزار یا ہزار دیکھیں آپ کے پاس دس روپے ہیں میں یہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ دس روپے سے تو آپ سب سے ترخواہ یہی ہے کہ بے شک دس روپے ہیں یا بیس روپے ہیں یا پچاس روپے جتنی آپ کی وسط ہے جتنی آپ کے پاس طاقت ہے آپ اس حساب سے اللہ کے ارداء کے لئے کرچ کریں اللہ تعالی ہمارے پیسے نہیں دیکھتے اللہ تعالی صرف خالصتا ہماری نیت دیکھتے ہیں اور نیت کو ہی قبول کرتے ہیں دیکھیں ملال بھائی قیامت والے دن اللہ پاغنے امال تولنے گننے نہیں ہیں بہشہ جب وہ امال تولنے نیت کے ساتھ تولنے جو جتنا خالص نیت سے کوئی عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے جتنا بھی وہ عمل کرے گا یا نماز پڑے گا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا وہ حقوق العباد کا کیا رکھے گا تو وہ امال وہ تولنے ہیں تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ جتنا ہونا بار بار وہ کہہ رہا ہوں یہ آخری آخری گڑھی ہیں رمضان کی پتہ نہیں اگلا رمضان وہ نصیب میں ہونا یا نہیں ہونا میں کئی ایسے وہ ایسے لوگ کو بلا کوئی جانتا ہوں کہ جو پہلے اس سے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اچھا سب سے پہلے سے یہ دس میری طرف سے بھی ابتدا کریں ابتدا کریں کیونکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں دیکھنے والے جو اس کو فارور کریں گے تو میرے خاص سے ایک چین بن جائے گے تو شہر لاکھوں کا صدقہ ہمارا بھی کٹھا ہو جائے گا انشاءالہ میرے اللہ نے چاہا اور دسل پہ دینے سے پہلے کوشش کیجئے کہ کم از کم دس مرتبہ ضرور پاک لازمی پڑھیں شہر کرنے سے پہلے بھی اور آگے بھی اس بات کی بتنکین کریں دیکھیں ہمارے پیار نبی کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں اگر ہم اپنے ماں باپ بھی پیار نبی پہ قربان کرتے ہیں تو ہم ان کے احسانات کا بڑھلہ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ سے درکھاس یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں پیچھ کریں اور پیار نبی پہ مجھے پیارا سا زیادہ تنوشری پڑھیں مجھے بلال بھائی میں ایک اور بات کر دوں مجھے نہ کافی جب میں نے اس سے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی تو مجھے کافی زیادہ لوگوں کے مجھے میسیج آئے کہ جی آپ یہ حدیث پڑھ دیکھیں بھائی میں عالم نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کتاب سے میں پڑھتا ہوں صرف اپنی اجادہ نکلیے اور آپ کی اجادہ نکلیے عشق رسول کی طرح روا دوا ہے رب سونا ہمیں عالم بھی بنائی مفتی بھی بنائی تیکھیں بلال بھائی اللہ معافی ویسی ایک بات کرنے لگا اگر آپ کسی کو دکھ میں پاتے ہیں اگر آپ کسی کو دکھ میں پاتے ہیں اور آپ اس کا دکھ دور کرنے کے قابل ہیں جانی ہو یا مالی ہو اگر آپ اس کا دکھ دور کرنے کے قابل ہیں اگر آپ اس کا دکھ دور نہیں کرتے آپ عالم ہیں آپ مفتی ہیں اب جو مردی ہیں آپ نیک نہیں بے شک محضرت کے ساتھ بلکل بے شک بلکل صحیح بات آپ نیک نہیں تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے باعمل ہونا ضروری یہ نہیں مختصص دیکھنے لگا آپ سب سے ترخواست یہی ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے تو اس کام میں ہمارے ساتھ گریب گروبا کا ان کو دیکھ ان کو جھونک کر اور ان کے لئے آسانی پیدا فرمائیں لیکن وہ بھی اپنے بچوں کے لئے چیزیں خرید سکیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر بہتنے 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 سلام علیکم بہتنے